جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر امیر محمد خان جو گزئی موجود ہیں وزرعظم عمران خان نے ان کا نام نامزد کیا تھا گورنر بلوچستان کے لیے لیکن ایک معاملہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا نیب کا معاملہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے نیب کا کیا یہ کیس ہے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا مشکور ہوں پوبک ٹی وی کا یعنی ہے نیب کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میرے خلاف کوئی ریفرنس ہے نہ میرے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے نہ میرے خلاف کوئی افائی آ رہا ہے جنہوں نے یہ خبر اڑائی ہے انہوں نے بالکل من گھڑت اور ایک میڈیا ٹرائل میرا کیا ہے جو 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 اس عہدے سے مجھے محروم کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ خبر نیب کی طرف سے نہیں تھی یہ خبر نیب نے بلکہ اس بات کی تردید بھی کی ہے انہوں نے واضح بھی کر دیا اس اسی رات بھی ٹکر چلائے تھے اور اس کے بعد پریس میں بھی دیا تھا کہ یہ خبریں ہماری طرف سے نہیں ہیں تمہیں معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو ہزار پانچ میں انہوں نے ایک پروکیورمنٹ کمیٹی کڈنی سنٹر ہے وہاں کوئٹا میں جس کی پروکیورمنٹ کمیٹی دو ہزار پانچ میں وہاں کی چیئرمن خواجہ سیدیک اکبر صاحب نے بنائی ہوئی تھی جس میں دس لوگ لوگوں کا نام تھا جس میں نیب کا ریپریزنٹیو خود بنفس نفیس موجود تھا اور ایک صدرن کمانڈ کا بندہ ہے دو ہزار پانچ میں خرید و فروخت کر کے انہوں نے سارا سامان خرید آتا اور دو ہزار چھے نومبر میں ہمیں ہینڈ اوور کیا تھا یعنی چودہ پندرہ ماہ کے بعد فاطمیت فاؤنڈیشن نے جب یہ لے لیا تھا تو اس وقت ہمیں یہ سامان انہوں نے ہینڈ اوور کر لیا تھا یہ بتائیں کہ نیب اس پہ کب وضاحت کر رہی ہے یہ معاملہ کب کلیر ہوگا کب آپ جو ہے اس سے بلکل کلیر ہوں گے آشمی صاحب آپ بہتر ہے یہ سوال نیب سے کریں نیب نے مجھے تسلیہیں دی ہیں جو جب بھی جی ابھی کرتے ہیں ڈاکٹ صاحب وہ مجھے انہوں نے پیغام بھی ادھر ادھر سے دیا ہے کہ میرے خلاف کوئی شہادتیں نہیں ہیں پریس میرے پاس ہیں ان کے خبارات میرے پاس ہیں اللہ کرے کہ وہ یہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں مدرعظم عمران خان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ سر میں اللہ کا بڑا مشکور ہوں اور عمران خان جو اس وقت ہمارے وزیر آزم ہیں قابل قدر ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں تہہ دل سے مشکور ہوں انہوں نے اتنا بڑا اعتماد مجھ پہ کیا اور اتنا بڑا یعنی اور جب میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تو ہی وہ سو ہیپی اور اتنی کارڈیل اٹموسفر میں ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے میری اس تائیناتی کو یا میری اس نومینیشن کو اتنا سا رہا میں آج بھی ان کا بڑا مشکور ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا میں بڑا مشکور ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے خلاف کوئی انکواری نہیں ہے انعیب میں اور جلدی عوام کے سامنے حقائق آ جائیں گے جی